ایک دفعہ تین ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لئے ایک کار میں گئے جب وہ اس کار کے ایک کمرے میں داخل ہوئی تو تین خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں جب ڈاکو نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطان کی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا اس کمرے میں اندھیرہ اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے جس گلی میں مسجد تھی اس مسجد میں امام صاحب تقریف فرما رہے تھی کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے پائی تھے ان تینوں نے کہا اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ پی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہیں وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا تیسرے نے کہا گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھکٹنی پڑے گی ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے پھر ایک نے کہا امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئیے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو سو قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے تاکے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم تمہیں ضرور معاف فرما دے گا لیکن میرا رب اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تین لڑکیاں تمہیں معاف نہ کریں وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو ایک بہن بار آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو تو ان تینوں نے تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بناہ میں سکون نہیں آ رہا ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی دو بہنیں رو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ تم روح کیوں رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا ایک رات وہ کسی کام سے باہر کیا تو تین ڈاکو نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلہ پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی اور جب یہ خبر ہمارے بوڑے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا تو ان تونوں نے کہا اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکلیں نہ دیکھ سکیں نہ پہچان سکیں اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہوگر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے یہ سن کر ان تینوں ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم تینوں ہی تھے یہ سن کر ان تینوں کے پیرو تل زمین نکل گئی اور ایک بہن نے ایک ہنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی کردن پر راکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بڑے باپ کو کھو دیا اور ہمارے گرتار کو تم نے خاک میں ملا دیا اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تو دوسری نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آیا ہیں اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی گلتی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم تینوں تم دینوں بہنوں سے شادی کریں گے مگر اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام بھی دیں گے پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر زماند ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکو میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان ہی سے اس مسئلے کا حال نکالتے ہیں پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلالیتے ہیں ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے اگا گیا تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکو کو ایک لین میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناگ لگا کر خوشبو سنگو کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو اگر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے اور جب تم ان تینوں میں خوشبو سنگو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا یہ سن کر وہ تینوں بڑے حران ہوئی اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سنگو پاک کہا کہ امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس راز یہیں نوجوان میرے قریب آیا تھا پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو الہدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا دوسرا آدمی جس سے خوشبو آ رہی تھی وہ اس راز زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی امام صاحب نے اس کو بھی الہدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گنے گار ہے امام صاحب کی اکلمندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے اور جب ایک سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں بھی اپنے اپنے باپ سے ملتی تھی موسیقی